بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنی فیشن لورز کے لئے نائرہ کٹ کٹرہ دیزائن لے کر آئی ہوں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ نائرہ کٹ ہے کیا نائرہ کٹ دراصل ایک کرتے کا دیزائن ہے اس میں جو ہے وہ چارک تھوڑے لمبے ہوتے ہیں اور کرتے کے فرنٹ پر چونٹ ہوتی ہے اس میں بریگ چونٹ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور پلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے کیونکہ کچھ لڑکیوں کو بریگ چونٹ اچھی لگتی اور کچھ کو پلیٹ اچھے لگتے ہیں تو آپ اس کو چونٹ والا کرتہ بھی کہہ سکتے ہیں سمپل کرتے تو ہم نے بہت پہلی ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے کا ایک نیا ڈیزائن جو ہے وہ میں شیئر کروں اور جب میں نے کرتے کے نئے ڈیزائن سرچ کرنا شروع کیے تو مجھے یہ نائرہ کٹ کا کرتہ جو بہت زیادہ اچھا لگا دیفرنٹ لگا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اس کو میں اپنی فیشن لور کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں جب یہ آپ پوری ویڈیو دیکھو گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک دیفرنٹ کٹے کا ڈیزائن ہے اور ایک سٹائلش جو ہے وہ لک دے رہا ہے جب آپ یہ پوری ویڈیو دیکھو گے تو اس میں میں نے بہت سارے جو ہیں کٹے کا ڈیزائن اس میں شیئر کیے ہیں آپ اسے چونٹ والا کٹہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے چاک تھوڑے لمبے ہوتے ہیں لیکن اگر جن لڑکیوں کو جو چاک لمبے پسند نہیں ہے وہ اس کے چھوٹ چاک بھی بنا سکتے ہیں چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت لمبے ہی اس کے چاک بنائیں یہ کرتہ جو ہے وہ ایک فراق کی لک بھی دیتا ہے کیونکہ اس کے فرنٹ میں چونٹ ہوتی ہے آپ پیٹی کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور بغیر جو ہے وہ پیٹی کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اگر کچھ رکیاں جو ہوتی ہیں پیٹی کے ساتھ اس کو لائک کرتی ہیں چونکہ نیرہ کٹ جو ہے وہ پیٹی کے ساتھ ہی زیادہ تر بنایا گیا ہے کرتیا کرتا لیکن اگر کسی کو پیٹی پسند نہیں ہے تو وہ بغیر پیٹی کے بھی بنا سکتا ہے لیس کے ہیلپ سے بھی یہ کرتا جو ہے وہ آپ بنا سکتی ہیں یعنی کہ لیس کا ڈیزین لگا کر بھی آپ یہ کرتا بنا سکتی ہیں اس میں میں نے پرنٹی جو ہیں وہ کرتے بھی شیئر کیے ہیں بغیر لیس کے اور لیس کے ساتھ بھی میں جو ہے وہ میں نے کرتے کے ڈیزین جو ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں کیونکہ عید آنے والی ہے اور ہر کسی کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ آپ وہ کون سا ڈیس بنائیں سمپل کرتے تو بہت پہنی ہیں تو میں نے سوچا کہ اس عید پر آپ جو ہے وہ ایک نیا اور ڈیفرینٹ کرتا جو ہے وہ پہنے اور جن لٹکوں کے کرتا پہنا پسند ہے تو ان کو یہ جو ڈیزائن ہے کرتے کا ضرور پسند آئے گا چونکہ یہ ایک فراغ کی شکل بھی دے رہا ہے اور کرتے کی شکل بھی ہے کیونکہ یہ بہت خوبصورت نیو سٹائلش کرتا ہے اور عید کے لحاظ سے یہ بہت خوبصورت لگے گا جن لٹکوں کے کرتا پہنا پسند ہے ان کے لئے جو ویڈیو بہت زیادہ یوسفول ہونے والی ہے کیونکہ اس میں میں نے بہت سارے جو ہیں وہ چونلٹ والے کرتے کا ڈیزین آپ لوگوں کے ساتھ اس میں شیئر کیے ہیں اور اگر آپ اپنے کرتے پر امبروڈری کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں ڈیزین آپ کو دیکھنے کو ملے گے چونکہ اید تھی اس وجہ سے میں نے سوچا کہ ایک نئی چیز ایک نیا آئیڈیا آپ لوگوں کو دکھاؤں تاکہ اگر جن لٹکوں نے اید پر ابھی اپنا ڈریس نہیں بنایا اور وہ سوچ رہی ہے کہ اب وہ کون سا ڈریس بنائیں یا کون سا ڈیزائن بنائیں تو ان کے لئے یہ جو ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ یوسفل ہے کیونکہ اس میں ایک ڈیفرینٹ اور نیو کرتا جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کیا ہے آئی ہاپ آج ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی کیونکہ یہی سپیشل کے لحاظ سے ہے اور اید پر جن لٹکوں نے ابھی کوئی اپنا ڈریس نہیں سلیکٹ کیا ہے وہ یہ کرتا بھی اپنے ذہن میں رکھیں کیونکہ میرا مقصد آپ لوگوں کو نیو آئیڈیا جینا ہے نیو چیزیں دکھانا ہے یہ کرتا مجھے بہت زیادہ خود کو بھی بہت زیادہ پسند آیا میں نے بھی اپنے لئے یہ کرتا بنوایا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے آگے ویسے بھی سمر ہے اور سمر میں کرتے ہی اچھے لگتے ہیں اور کیونکہ یہ کرتے کا ڈیزائن بہت خوبصورت ہے اور ایک فراک کی لک بھی دے رہا ہے تو اس لحاظ سے بھی یہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اس کرتے کو آپ لیزوں کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں جینز کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں ٹوٹر کے ساتھ بھی پہن سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے آپ اس کو ویئر کر سکتے ہیں اور جنٹکیوں کو چاک زیادہ لمبے پسند نہیں ہے چھوٹے چاک ہی بنا سکتے ہیں چھوٹے چاک والا بھی کرتے کا ڈیزائن وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے میرا مقصد آپ لوگوں کے ایک نئی چیز دکھانا تھا اور یہ جو ہے جو منفرد اور ایک ڈیفرینٹ جو ہے وہ کٹے کا ڈیزائن تھا اس وجہ سے پھر میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کیونکہ جب بھی میں کوئی نئی چیز دکھتی ہوں تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں تو آپ نے بھی اپنا پیار ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا اس طرح سے کہ آپ نے میری چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے میری ویڈیو کو سبسکرائب کر دینا ہے وہ سبسکرائب لگو فری میں ہے اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کی فرینٹس کو آپ کی جو ریلٹیفز ہیں ان کو بھی جو ہیں وہ نیا کٹے کا ڈیزائن دیکھنے کو ملے اگر انہوں نے ابھی اپنا ڈریس نہیں بنایا ہے تو ان کے بھی ایک نیا آئیڈیا مل جائے گا اور کہتے ہیں نا خوشیاں باڑھنے سے بڑھتی ہیں اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے ایک کی خوشی میں اپنی سیدیشن میں مجھے ضرور دیا کریں اور نیکسٹ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ نے یہ بھی مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا سبسکرائب بلکل فری میں ہے سبسکرائب بلکل فری میں ہے سبسکرائب بلکل فریم موسیقی